السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی ربی زدن علما سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انتا الالیم الحکیم قال اللہ تعالی للہ ملک السماوات والأرض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکران واناثا ویجعل من یشاء وقیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقرح البنات فإنہن الغالیات المونی سات او کما قال علیہ السلام محبت کی پہلی عزام بیٹیاں نبی کو سمجھتے ہو گر مومنوں سعادت کا پھر ہے نشاء بیٹیاں وہاں رب کی رحمت گزرتی نہیں وہاں رب کی رحمت گزرتی نہیں جہاں پر بھریں سسکیاں بیٹیاں محمد کا پیرو نا خود کو کہے صلی اللہ علیہ وسلم زرابی ہے جس پہ گرام بیٹیاں میرے بیٹے یہ کوئی شکوہ نہیں ملاتی ہیں پر ہاں میں ہاں بیٹیاں ہر ایک آنکھ میں عشق بھرنے لگیں جنازے پہ نوحہ کی نام بیٹیاں خدا پیار کرتا ہے ماں جیسا قیس خدا ہی بناتا ہے ماں بیٹیاں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے اور بہت بہت اردو سلام سید القونین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لئے انتہائی محترم مکرم معزز دوست و بزرگو نوجوان بھائیو پردانشین اسلامی مو اور بہنوں ہمارے معاشرے کے جو چند رضائل ہیں چند کمیاں ہیں اخلاقی کمزوریاں اور اخلاقی گرابٹیں ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں بیٹی لوگوں کے ہاں کوئی آر اور شرم کی بات سمجھی جاتی ہے کلنگ کا ٹیکہ اور قرآن مجید کے جملوں میں کہ اس بندے کا چہرہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے جسے بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّنْ وَهُوَ قَزِيمِ جب اسے یہ خوشخبری اور بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ نے تجھے بیٹی کا باپ بنایا ہے ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے وہ ہوا قزیم اور یہ بات ان پہ قہر بن کے اس پہ برستی ہے اور وہ غصے کے گھونٹ پیتا ہے عمومی رویہ یہ ہے جسے قرآن مجید ڈسکس کر رہا ہے کچھ انفرادی اختصاصی لوگ بھی ہیں جن کی قیفیت یہ نہیں ہوتی بگرنا اجڑ سے اجڑ آدمی جسے دنیا جہان کی کوئی اقل نہ ہو اسے اتنا ضرور پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا ہونا چاہیے تھا بیٹی کیوں ہو گئی یہ ہمارے معاشرے کا ایک علمناک پہلو ہے کہ بیٹی ہونے پہ یہ نگاہیں جھکاتے ہیں اور اسے آر اور زلط محسوس کرتے ہیں بیٹی اللہ کی وہ نعمت ہے اللہ کا وہ احسان ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ جتنے کائنات میں سسٹم اور نظام چلائے ہیں یہ انسانوں کے لئے ہیں فرمائے انسان زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب کچھ ہم نے تیرے لئے پیدا کیا اب اس جہان کو اللہ نے جس انسان کے لئے بنایا ہے اس انسان کا پروجیکٹ اس کائنات سے صدیوں پہلے کا ہے اللہ تعالی نے کھن کھناتی مٹی کا خمیر لے کے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی سمجعال نسلہ من سلالتن پھر ان کی نسل کو پھر اسی مٹی کے خمیر سے پانی بنا کے آگے چلایا اور جس جس وجود نے اس کائنات میں آنکھیں کھولنی تھی اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے اس وجود کو مکمل کیا اور اس کی روزی روٹی لکھی اس کی تقدیریں لکھی اس کے تخمینیں لکھے یعنی اللہ کا دنیا بننے سے صدیوں پہلے کا پروجیکٹ جو ہے انسان لڑکا ہو یا لڑکی بیٹی ہو یا بیٹا یہ میری آپ کی منشاہ اور مرضی نہیں بلکہ پاک پروردگار کے وہ ارادے ہیں جو کائنات کو بنانے سے پہلے اپنے کمال کو پہنچے کسی کے گھر میں جب بیٹی آنکھ کھولتی ہے وہ اسی پروجیکٹ کا حصہ ہوتی ہے جو کائنات بننے سے پہلے تکمیل پا چکا ہے میرے آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا گویا ہم ناغواری کا احساس کر کے اللہ کے اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہماری حیثیت کیا ہے ہماری اوقات کیا ہے عزیزوں ساتھیوں یہ جو جان ہے یہ جو روح ہے یہ جو انسان ہے یہ کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جس چیز کو اللہ نے انسان بنایا اور اسے انسان کا وجود مل گیا اب یہ مختلف شکلیں تو تبدیل کرتا رہے گا یہ فنا نہیں ہوگا یہ ختم نہیں ہوگا اللہ اسے قبر میں لے کے جائیں گے عالمِ ارواح میں اسے اٹھایا گیا کائنات کا ایک دوسرے سے تعارف ہوا پھر عالمِ بطن میں پھر عالمِ دنیا میں عالمِ قبر برزخ میں عالمِ حشر میں عالمِ جنت میں عالمِ دوزخ میں عالمِ آراف میں اس کی مختلف کنڈیشنز جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہیں گی لیکن اللہ نے جسے وجود بخشا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا وَيَسْأَلُونَكَانِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا عمر ہے وہ روح کسی مرد کے قالب میں ہے تب بھی وہ روح کسی عورت کے قالب میں ہے تب بھی یہ اللہ کا وہ پاک مشن ہے جساً مشن کے لئے اللہ نے یہ کائنات کے خوبصور سسٹم کو تشکیل دیا ہے فرمایا کہ ہم کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ترتیب کے ساتھ خوبصورت انسان بناتے ہیں سُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُزْغَةً اسے پھر اس پانی سے لو تھڑا اور لو تھڑے سے خون اور بوٹی پھر ہڈی اور پھر اس ہڈی کو ہم گوشت کا لباس پہناتے ہیں فَقَسَوْنَ الْعِزَامَ لَحْمَا سُمَّ أَنشَعْنَاهُ خَلْقَنْ أَخْرِ پھر ہم اسے ایک نئی تخلیق میں لے آتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے یہ اللہ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ اللہ نے اپنی ذات کی تعریف کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم کہتے ہیں بیٹی کیوں ہو گئی ہے ذَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدَّا اس انسان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے تجھے بیٹی سے نوازا ہے عجیب منافقت ہے کسی چیز کی خبر نہیں کسی چیز کا تعریف حاصل نہیں یہ پتہ ہے کہ بیٹا ہوگا تو میری نسل چلے گی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بیٹے موجود ہیں لیکن اگر کوئی ان کی طرف نسبت کرتا ہے تو لانت کی نسبت کرتا ہے کہ اس بیٹے سے بہتر تھا تیری اولاد نہیں ہوتی قرآن مجید میں ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے بس المال والبنون زینت الحیات الدنیا یہ صرف دنیا کی زینت ہیں والباقیات السالحات باقی رہنے والی سالحات ہیں خیر اندہ ربی کا ثوابہ و خیر عملہ یہ جو ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں یہی امید کے اعتبار سے بہتر ہیں تفسیر قرتبی میں علامہ قرتبی رحمت اللہ علی نے الباقیات السالحات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیتِ طیبہ میں السالحات سے مراد نیک بیٹیاں ہیں کہ جس بندے کو اللہ بیٹی دے دے اس بیٹی کی دینی تربیت کرے وہ مر کھپ جائے مٹ جائے اس کی قبر کا نشان ختم ہو جائے الباقیات السالحات المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زیب و زینت تھے لیکن جس بیٹی کو دین سکھایا ہے وہ اکیلی بیٹی ایک بیٹی نہیں ایک انسٹیٹیوٹ ہے ایک کالج ہے ایک بیٹی ایک درسگاہ ہے ایک بیٹی پوری یونیورسٹی ہے الباقیات السالحات یہ تیری یونیورسٹی یہ تیرا کالج یہ تیرا انسٹیٹیوٹ تیرے مرنے کے بعد ان نیکیوں کا خزانہ ہے جو مرنے کے بعد جاری رہتی ہیں والدن صالحن ید اولا وہ بچہ جو نیک ہو صالح ہو اور اپنے باپ کے لئے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا پہ اس کے باپ کے درجات بلند کرتے ہیں بیٹے کا لفظ اولاد کا لفظ جب احادیث میں استعمال ہوتا ہے تو بیٹی اور بیٹے پہ مشترکہ استعمال ہوتا ہے اور اس بات کی آپ گواہی دیں گے آپ کو آج تک پورے کسور میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو بیٹے کو کہتا ہو بیٹی میری بات سنو نہیں ملے گا آپ کو کوئی شخص جو بیٹے کو کہتا ہو بیٹی میری بات سنو لیکن آپ سارے وہ لوگ ہیں جو بیٹی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بیٹا میری بات سنو بیٹے کے اندر بیٹی آتی ہے والد ان سالے بیٹی پہ دونوں لفظ بڑے فخر سے بولے جاتے ہیں آؤ بیٹا آؤ جانے پدر آؤ بیٹا میری بات سنو والد ان سالے بیٹی پہ لفظیں بیٹے کا لغت کے اندر اطلاق ہوتا ہے اور یہ بھی آپ گواہی دیں گے کہ باپ کے لیے جو خیر سگالی کے جذبات اور جو ترہم کے جذبات بیٹوں کے دلوں کے اندر باپ کا ماں کا اس حد درجے کا احترام اکرام پیار اور شفقت اور ان کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوتا جتنا بیٹیوں کو اللہ تعالی نے یہ محبت پدری اور ماں کی محبت اور باپ کے پیار کا حصہ اللہ نے جو بیٹی کو اطا فرمایا ہے اتنا حصہ بیٹے کے پاس نہیں ہوتا والباقیات الصالحات تیری باقی رہنے والی نیکیاں تیری وہ بیٹیاں جن بیٹیوں کی تو نے اسلامی نہج پہ تربیت کی اجب بنی اسرائیلی معاشرے سے بھی یہ گھری ہوئی حرکت ہے عرب کے جاہلوں کی اللہ نے تصویر کشی قرآن مجید میں فرمائی ہے یتوارا من القوم من سو جب بیٹی کا سنتا ہے تو چھپتا پھرتا ہے خود کس کا بیٹا ہے کس کے آنگن میں اس نے آنکھ کھولی کس کے بطن سے اس نے جنم لیا کس کی کوک سے اس نے خوراک پائی کس نے نومہ تک اسے پیٹ میں اٹھایا کون اس کو لاغ لڑاتی ہے ایک عورت کی کوک میں تربت اور تربیت پا کے اس کے سینے سے خوراک لے کے جس عورت کے پیٹ میں اس نے اللہ نے اسے قرار دیا اور وہاں سے یہ انسان بن کے کائنات میں ظہور پذیر ہوا یہ تشریف لایا یہ چودری صاحب آئے یہ ٹھیکے دار صاحب آئے اب یہ اسی بیٹی کو یتوارا من القومی من سو چھپتا پھرتا ہے گناہ ہو گیا ہے جرم ہو گیا ہے کیسی منافقت ہے کہ بیٹے کے نام پہ تو مٹھائی کے ڈبے کے پیسے بھی نکل آتے ہیں اور بیٹی کے نام پہ مبارک لیتے ہوئے اس کے چہرے کے اوپر سلوٹیں آ جاتی ہیں سوچتا ہے اسے زلت سمجھ کے قبول کر لوں یا اسے مٹی کے اندر دفنا دوں دنسا دوں خبردار سن لو بری سوچ ہے برا خیال ہے برا آدمی ہے برا فیصلہ ہے برا نظریہ ہے جو چہرے کی سیاہی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیٹی کی پیدائش پہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ موں جھپاتا پھرتا ہے ہمارے ہاں مبارک بات دینے کے انداز کے اندر بھی میرا کوئی ساتھی اس لفظ سے غصہ نہ کرے منافقت ہے بیٹی پہ ہم مبارک بات کس طرح دیتے ہیں کیا ہوا بیٹی اچھا چلو مبارک ہو بھی یعنی ناؤز بلہ کوئی گناہ ہو گیا ہے چلو کوئی نہیں بیٹیاں ہو جانا تے بیٹیاں دی آس ہو جان دی کہ جملہ تسی اکثر سن دے ہوگا چلو اللہ بیٹا بھی دے گا تیرے کہنے سے نہیں دے گا اس نے دینا کہ نہیں دینا اس نے کائنات بنانے سے پہلے صدیوں لکھ چھوڑا ہے یہ اس پاک خدا کا صدیوں پہلے کا منصوبہ ہے تیرے چہرے پہ سے آئی ہے تو خدا کے منصوبے کو چیلنج کرتا ہے خلقہ من حضو جا ہم نے انسان سے عورت کو نکالا ہے یہ کوئی اچھوٹ نہیں ہے بیٹے کے لیے کالج کی تعلیم ہے بیٹے کے لیے ٹویشن ہے بیٹے کے لیے بڑے خواب ہیں اور بیٹی کے لیے یدسو حفید تراب گویا کہ اسے مٹی میں دفن کرنے کی ظاہری کوشش تو نہیں ہو رہی باطنی کوششیں پوری ہیں بیٹی کے لیے وہ سوچ نہیں وہ خیال نہیں رحمت کائنات موجود تھے کائنات کا امام موجود تھا ایک شخص کا بیٹا آیا اس نے بوسا دیا گود میں بٹھایا پھر بیٹی آئی اسے پیار کے ساتھ گود میں بٹھایا لیکن بوسا نہیں دیا رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ما عدلتا تو عادل نہیں تو منصف نہیں تو انصاف کی دولت سے محروم شخص ہے کہ بیٹا آیا تو نے بوسا دیا گود میں بٹھایا بیٹی آئی تو نے گود میں بٹھائی اسے بوسا کیوں نہیں دیا اسے پیار کیوں نہیں کیا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ بیٹے نے آکے بتایا کہ ابباجی اللہ نے مجھے بہن دی آپ کو بیٹی دی فرمایا کرتے تھے الانبیاء آباء ابناتن انبیاء بھی بیٹیوں کے باپ ہوتے تھے بیٹیوں نے نبیوں کے گھر میں بھی آنکھ کھولی ہیں آج ہمارے معاشرے پہ بیٹی بوجھ ہے بیٹیوں نے بیٹی بھائی سے آ رہے بیٹی بھائی سے زلت ہے ساما یا حکمون بری سوچ ہے برا فیصلہ ہے قرآن کی آیات ہیں یہ دولت تو وہ دولت ہے جسے زیوروں میں پالا جانا چاہیے یہ اس بیٹی کے بارے جھگڑا کر رہا ہے ڈاکٹر سے جھگڑا کر رہا ہے ہمارے عزیزوں میں میری اہلیہ کی چچی ہیں ڈاکٹر سائدہ چودری گائنی کی ہیڈ ہے پاکستان لیول کی ڈاکٹر ہے عمر رسیدہ ہے سن رسیدہ ہے ان کے پاس جب بیٹھنے کا اتفاق ہو وہ کہتی ہے کہ ہم بہنیں ہی ہیں ہمارا بھائی نہیں تھا بڑے بڑے لوگ لائنیں لگا کے انتظار کرتے ہیں مہینہ مہینہ پہلے ٹائم لیتے ہیں یہ بیٹی ہے اس کی بھی آگے بیٹیاں ان کو بھی ڈاکٹر بنایا ہے وہ کئی واقعات سناتی ہیں کہ یہاں لوگ آکے شیشہ توڑ دیتے ہیں کہ بیٹی میری بیگم کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ مجرم ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے میرے اندر پاور ہے میں بڑا جوان ہوں وہ کہتی میں اس کو بتاتی ہوں اس کا تعلق پاور سے نہیں جوانی سے نہیں اس کا تعلق اللہ کی عطا سے ہے اور اس پہ سائنس کا اتفاق ہے کہ بیٹی اور بیٹے کے سپرم کا جو فرق ہے وہ عورت کے اندر نہیں وہ مرد کے اندر ہے عورت کا سپرم وہی ہے مرد کے سپرم دو ہیں بیٹے والا نکلے تو بیٹا بیٹی والا غالب آئے تو بیٹی یہ سائنس کی تحقیق ہے سائنس کی ریسرچ ہے غالب کون سا آتا ہے جسے اللہ نے لکھا ہوتا ہے جسے اللہ نے لانا ہوتا ہے جسے اللہ نے سانس دینی ہوتی ہے یہ انسان کا ہو جانا یہ کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ ہے ٹکریں مارتے ہیں طلاقیں دیتے ہیں بیٹی کو جنم دیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا مجھے ایک عورت کا فون آیا ہمارے عزیزوں میں سے کہنے لگی میری ایک بہن کی شادی فلان شہر میں ہوئی ہے اس کی چار بیٹی ہیں اس کے خامند نے کہا اب اگر بیٹی ہو گئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا دعا مانگو اللہ اسے بیٹا دے دے میں نے کہا اس کے لیے بیٹے کی دعا نہ مانگو سب سے پہلے اس خناز کے لیے تم ہدایت کی دعا مانگو اگر اللہ نے چوتھی بیٹی دے دی طلاق دے دے گا مینہ چندوں کے اندر ہماری ایک معلمہ ہیں جو ہاسپیٹلوں کا وزٹ کرتی ہیں اور ایک مہینے کے اندر اسے کئی لڑکیاں ایسی مل جاتی ہیں جو ماں جنم دے کے حسبتال کے بستر پہ چھوڑ جاتی ہے لے کے جاؤں گی تو میرا خامد مجھے بھی قتل کر دے گا اسے بھی قتل کر دے گا وہ وہ لڑکی اٹھاتی ہے وہ عورت لاتی ہے اس کی اولاد نہیں ہیں وہ کبھی آپ کو دے دیتی ہے کبھی مجھے دے دیتی ہے کسی بیٹی کی وہ پرورش خود کرتی ہے بے شمار بیٹیوں کو پال کے پوس کے اس نے دین سکھا کے کائنات کی تربیت کے لیے وقف کر رکھا ہے وہ بھی تو عورت ہے جو بیگانی بچیوں کو اٹھاتی ہے تو کیسا مرد ہے تیرے آنگن میں بیٹی نے آنگ کھولی ہے نظر آ رہی ہے سیاہی نظر آ رہی ہے یہ کس چیز کی پہلوانی ہے کس چیز کا ایمان ہے تیری تقدیر کدھر ہے تیرا کلمہ توحید کہیں لا الہ الا اللہ کہیں محمد الرسول اللہ کہیں اللہ خالق ہے اللہ رب ہے تو کہتا ہے اس کے حکم کے بغیر پتہ حرکت نہیں کرتا یہ تیرا سارا عقیدہ پانچ ہو جاتا ہے کہ بیٹی کو جرم سمجھ کے تو بیوی پہ لانت کرتا ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کڑیاں جممنتے لاکھ بنے ہیں شرم تم کو مگر نہیں آتی اوہ عزیز و بیٹی رحمت عزیز و بیٹی رحمت رب کی نعیات والباقیات الصالحات تیرے مرنے کے بعد جو نیکی کے سلسلے جاری رہتے ہیں ان نیکی کے روشن سلسلوں میں تیری ایک بیٹی بھی ہے بیٹیوں کو ناغوار محسوس نہ کرو یہ بیٹیاں قیمتی خزانہ ہوتی ہیں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المونی ساتھ مونس ہوتی ہیں غم خار ہوتی ہیں غم گسار ہوتی ہیں پورے کا پورا پیار ہوتی ہیں شفقت مودد مربت کا یہ بھیر ہوتی ہیں یہ چڑیاں یہ مہمان ہوتی ہیں یہ کلیوں کی تھوڑی سی خوشبو چند دنوں گھر کے ینگن کو مہمان بنانے کے لئے اور مہکانے کے لئے ہوتی ہے تو زندگی میں ایک بار دلہا بنتا ہے بیٹی روزانہ تیرے گھر کو دلہا بناتی جس گھر میں بیٹیاں نہ ہو یوں آپ قدم رکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو بے سلی کا چادر پڑی ہوئی ہے نا لگتا ہے اس گھر میں بیٹی نہیں ہے یہ سلی کا شیاری تیرے گھر کی رونک تیرے گھر کی بناوٹ تیرے گھر کی سجاوٹ تیری خوبصورتی یتیموں جیسا حال ہوتا ہے ان گھروں کا جس گھر میں صرف لڑکے ہوں ماں بیٹھی ہے باپ بیٹھ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اور یہ لڑکے لا اوبالی پن میں باہر بازار میں پھر رہے ہیں ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا حضرت میں نے جب سے یہ گفتگو سنی میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹی دے اور اس کے بعد سے زیادہ محسوس ہوا پانچ بیٹے ہیں سکول چلے جاتے ہیں آتے ہیں بیک بھینکتے ہیں کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا جو چیز جہاں پڑی ہے پڑی رہتی ہے اٹھا کے روٹی نہیں کھاتے جن گھروں کے اندر بیٹیاں ہیں ان گھروں کے اندر سلیقہ نظر آتا ہے ترتیب نظر آتی ہے نظم نظر آتا ہے نسک نظر آتا ہے ماں کی خدمت نظر آتی ہے باپ کی خدمت نظر آتی ہے ہم تو زندگی میں ایک بار دلہا بنے تھے جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں اسے رزانہ دلہا بناتی ہیں اپنے باپ کو رزانہ ایسا پیار دیتی ہیں اس کے گھر کو دلہن کی طرح سجاتی ہیں تو نے تو ایک بار اس کو سجانا ہے اور تیرے لیے بوجھ بن گئی ہے اور تیرے گھر کوئی ارزانہ میک اپ کروا دی الغالیات المونی سات سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ایک عورت آئی تین خجوریں میرے پاس تھیں میں نے تین خجوریں اس کو دے دی اس کے پاس دو بیٹیاں تھی اس کے ساتھ جو آئی تھی اس نے ایک خجور ایک بیٹی کو دے دی دوسری خجور دوسری بیٹی کو دے دی جب وہ اپنے موں میں ڈالنے لگی تو بچیوں نے جلدی جلدی اپنی خجوریں کھا کے ماں سے وہ بھی مانگی اس نے وہ خجور دو ٹکڑوں میں تقسیم کی اور وہ بھی دونوں بیٹیوں کو دے دی جب وہ چلی گئی رحمت کائنات شریف لائے تو میں نے یہ واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا آپ شفقت اور محبت سے آپ کی یہاں کے اُبل پڑیں آپ نے فرما عائش او جب اللہ بھی ہما الجنہ بیٹیوں کے ساتھ اتنا پیار کرنے کی وجہ سے جس کو تُو نے بیان کیا ہے اللہ نے اس عورت پہ جنت کو بھاجب کر دی من عال جاریت اینی من ابتلی من البناتی بشین فصبر علیہنہ وعدبہنہ ویقفلہنہ ویعلمہنہ جس بندے کو اللہ نے ایک بیٹی دی دو بیٹیاں دیں تین بیٹیاں دیں ان کی تربیت کی احسان تعدیبہنہ اخلاق سکھائے زبجہنہ شادی کر دی مختلف روایات کا مجموعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کُنَّا لَهُ سِتْرَمْ مِنَ النَّارُ وَحِجَابًا مِنَ النَّارُ عَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ بَتَّا وہ لڑکیاں جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی آڑ بن جائیں گی پردہ بن جائیں گی کوئی پردہ نہیں ہوگا اس وقت بچنے کے لیے وہ بیٹی آکے جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گے بیٹا کہاں ہے بیٹا کھدر ہے قرآنِ مجید میں جہاں بھی تذکرہ آتا ہے بیٹے کے بھاگنے کا تذکرہ آتا ہے کہ بیٹا بھاگ جائے گا بیٹی کے بھاگنے کا تذکرہ نہیں آتا بیٹیاں کرز اٹھا کے شادی ہونے کے باوجود بیکے صدھار جانے کے باوجود شادی ہو جانے کے باوجود واپس آتی ہیں اور ماں باپ کی عزت کی لاج رکھتی ہیں شرم کی لاج رکھتی ہیں المونی ساتھ کے جملے اس بات پہ دلالت ہیں جو رحمتِ کائنات علیہ السلام نے فرمائے کہ بیٹیوں کو اللہ نے وفا اور پیار کا زیادہ حصہ آتا فرمایا ہمارے خاندان ہماری نسلوں میں بعض بزرگ ایسے ہیں کہ جنہیں بیٹی دیکھ کے چہرے پہ مسکرات لانا ایک بہت بڑا ان کے لیے معامہ بن جاتا ہے گویا کہ پہاڑ اٹھا کے انہوں نے سر پہ اٹھانا ہے کائنات کے امام کے پاس جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پاؤں کی آہٹ کو محسوس فرماتے دروازے کو اڑ کے پہنچتے دروازہ کھولتے استقبال کرتے ماتھے کو بوسا دیتے اپنی دائیں جانا بٹھاتے یا اپنی بھائیں جانا بٹھاتے زینب میرے محمد کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رقیہ میرے محمد کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ امو کلسوم میرے محمد کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محمد کی بیٹی ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے بیٹوں سے نام باقی رہتا ہے اسے سن لینا چاہیے مشرق میں میرے محمد کا نام مغرب میں میرے محمد کا نام کائنات کے جس چپے پہ سورج کی کرنے پڑتی ہیں میرے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پکارا جاتا ہے لیا جاتا ہے اور سن لو مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آَهَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْرَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ نے کسی باپ کسی لڑکے کا کسی مرد کا باپ نہیں بنایا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیوں کا باپ بنایا اور شرق و غرب میں میرے محمد کے نام کی دھوم ہے یہ تیرا غلط خیال ہے کہ بیٹا نہ ہو تو کوئی جانتا نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گیرامی قدر کون ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گیرامی قدر سے واقف نہ ہو شناس آنا ہو یہ تیرا غلط خیال ہے باطل خیال ایک اور بات سنیں گے جو حدیث کے جملے منبتولیہ جس بندے کو آزمائش میں ڈال دیا گیا آزمائش ہا جاتی ہے بیٹی کی شادی کرنی ہو اور یہ میں ماں و بہنوں سے کہوں گا کہ لڑکی پسند کرنے تم جاتی ہو عیب تم نکالتی ہو اعتراض تم کرتی ہو ایک باپ کا سر شرم سے تم جھکاتی ہو تم ٹھکرا کے آتی ہو یہ کبیرہ گناہ ہے کسی کی عزت کو اس کے گھر پہ روٹی کھا کے تار تار کراتی ہو تم سے بڑا بدترین مجرم کوئی نہیں پانی پیا روٹی کھائی رشتہ ٹھکرا کے آگئی کیا اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ بغیر بتائے ہوئے جھاتی ڈال لیتی نظر ڈال لیتی روٹی کھا کے کھانا کھا کے پانی پی کے بیٹی کو بلا کے دیکھ کے تھکرا کے آگئی ناک ٹھیک نہیں ہون ٹھیک نہیں آنکھیں موٹی ہیں جسم موٹا ہے ہاتھ ٹھیک نہیں اتنی بات پہ ریجیکٹ کر کے آگئی کہ ہاتھوں کے اوپر مہندی کا پھول صحیح نہیں بنے گا لہٰذا یہ لڑکی ہمیں قبول نہیں رشتہ دیکھنے گئی ہو یا زلیل کرنے گئی ہو آ جانے ہیں بیٹی کو مہمان دیکھنے آج پھر مجھے کرب سے گزارا جائے گا میں تو جی رہا تھا کہ یہ رحمت ہے دیکھنے والے آئیں گے مجھے بار بار مارا جائے گا تم اسے مارنے کے مقام پہ پہنچا دیتی ہو یہ گناہ ہے یہ رشتہ دیکھنے کا کوئی طریقہ نہیں کتنی لڑکیاں دل ہار کے ہمت ہار کے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں جو بھی آتا ہے کھاتا پیتا ہے رشتہ ٹھکرا کے چلا جاتا ہے میں بتر میں کلنک ہوں میں گناہ ہوں میں کوئی برائی ہوں کہ مجھے ٹھکرا کے جا رہے ہیں باپ کا سر شرمندگی سے جگ گیا ماں کا سر شرمندگی سے جگ گیا اگر اس منعاد پہ کوئی لڑکی خودکشی کرتی ہے اس کی قاتل وہ عورت ہے جو رشتہ ٹھکرا کے آئی ہے لکھا طریقے نے رشتہ بے کھن دے یہی طریقہ نہیں ہے اگر پسند ہو کسی سے پوچھا جا سکتا ہے کیسی ہے بہانے سے گھر جایا جا سکتا ہے نہ بتایا جائے ہم رشتہ دیکھنا ہے اگر دل کو لگے معلومات پوری ہو جائیں پھر بات شیر کی جائے تھوڑی سی بات پہ ایسے اڑکے پہنچے وہاں جا کے دیکھا کہا نہیں ہمیں پسند نہیں ہے ان کے گھر میں تم موت کا ایک سمان بنا کے آ جاتی ہو موت کا محول بنا کے آ جاتی ہو اور اسی کے ساتھ ایک اور بات جب رشتہ دیکھنے جاتی ہیں تو ناک دیکھتی ہیں آنکھ دیکھتی ہیں موں دیکھتی ہیں زہری حسن دیکھتی ہیں شادی کو دوسرا دن ہوتا ہے روٹی دیکھتی ہیں چائے سہی نہیں بنی روٹی سہی نہیں بنی سالن سہی نہیں بنا تم سالن دیکھ کے رشتہ لائی ہو تم چائے دیکھ کے رشتہ لائی ہو تم کھانا دیکھ کے رشتہ لائی ہو رشتے سے پہلے تو ظاہر اور رشتے کے بعد باتیں کتنی ایسی بچیاں تم ٹھکرا کے آتی ہو جنہیں کھانا پکانا آتا تھا جنہیں چائے بنانا آتی تھی جنہیں اٹیکیٹ آتے تھے جنہیں گھر چلانا آتا تھا لیکن ان کا رنگ ساملا تھا تم ٹھکرا کے آتی ہو تم یہ گناہ کرتی ہو امام شاہ بھی فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے گھر گیا اس کے دو بیٹے جیسے آسمان سے دو ستارے ٹوٹ کے اس کے گھر میں گر پڑے ہوں انہوں نے میرے سامنے دسترخان لگایا بڑے قرینے سلیکے سے مجھے کھانا کھلایا میرے ہاتھ دھلائے اٹھنے لگا تو جوتے سیدھے کیے میں نے کہا بخت بدار ہے تو تجھے اللہ نے اتنے نیک ظاہری بھی سیرت صورت ہے اور سیرت بھی ہے اتنے خوبصورت بچے اللہ نے تجھے دیئے کاش ایسے بچے اللہ ہر کسی کو عطا فرمائے امام صاحب فرماتے میرا وہ میزبان کہنے لگا کہ امام صاحب اگر میں ان کی ماں کا حلیہ بیان کروں تو تُو شاید میرے سے لڑ پڑے رنگ کی اتنی کالی ہے کہ کوئلے کی راکھ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے جب میں بیعہ کے لائے تو لوگوں نے کہا تُو اندہ تھا لنگڑا تھا تجھے تھوڑ تھی تجھے ٹوٹ تھی میری بیٹی جوان تھی بیکھیا کی یہ کیا دے کے رشتہ لائے لیکن جب سے اللہ نے اس کے بطن سے مجھے یہ خوبصورت اور خوبصیرت بچے دیئے ہیں سارے محلے کی عورتیں میری بیوی کے نصیب پہ قربان جاتی اور قرآن کہتا ہے فَاسَانْ تَقْرَهُ ہو سکتا ہے کہ تم بیوی کو ناغوار محسوس کرو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا قَسِيرًا اور اللہ اس بدصورت جو تمہاری نظروں میں بدصورت ہے پتہ نہیں تمہارے لئے اس بیٹی میں سے جسے بیعہ کے بیوی بنا کے لائے ہو اللہ تمہارے لئے کتنی خیر پیدا کر دے گا اللہ تمہارے لئے کتنی خیر نکال دے گا بندے کے سینے پہ تیر چل رہے ہوتے ہیں جب اس کی بیٹی کو دیکھنے والے آکے تھکڑا کے جاتے ہیں اور تھکڑاتی خواتین ہیں جس بندے کو دکھ پہنچا فَسَبَرَا عَلِهِنَّا اس نے سبر کیا برداشت کر گیا پی گیا معاشرے کے اس گناونے کھیل کو اس گناونے جھڑم کو دبا گیا سبر کر گیا کہا چلو اللہ اچھا رشتہ دے دے گا فَسَبَرَا عَلِهِنَّا اس عذیت پہ سبر کر گیا اللہ قیامت کی عذیتوں سے اس بندے کو محفوظ کر دے میرے عزیز اگر تُو نے عذیت برداشت کی ہے تو تجھے مبارک باد ہو اگر تُو نے سبر کیا ہے تُو نے گناہ نہیں کیا تُو نے اللہ نے بیٹی دی ہے تُو نے خدا کی مخلوق کو گھر میں پالا ہے تُو بڑا خوش نصیب ہے تُو بڑا سعادت مند ہے تُجھے سلیوت اور سلام ہے عظیم اختر کا کہ تیرے گھر کے اندر اللہ نے وہ رحمت کا پھول کھلایا ہے وہ آنگن کے اندر کلی چہک اور مہک رہی ہے جسے رحمتِ کائنات علیہ السلام نے قیمتی خزانہ اور کائنات کی شفقت کا ایک استیارہ قرار دیا ہے رفعت کی عظمت کی علامت قرار دیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پہلی اولاد بیٹی دی میں نے اپنی اس بیٹی کی پیدائش پہ ایک جشن رکھا معاشرے کو بتایا کہ جشن بیٹنوں پہ بھی ہوتے ہیں بہت بڑا پروگرام کیا اللہ نے توفیق عطا فرمائی سینکڑوں لوگوں کو دعوت دی مشاہق کو بلایا جلسہ رکھا لوگوں کو کھانا کھلایا اور میری بیٹی کی پیدائش پہ میرے دوستوں نے مٹھائیاں تقسیم کی اور عظمت بیٹی سیمینار پہ علماء نے جب خطاب کیے اتنی ساری پرچیاں میرے پاس تھیں جن پرچیاں میں لکھا تھا دعا مانگو اللہ ہمیں بھی بیٹی کی دولت آتا فرمائے تیری بیٹی دوزخ کے درمیان پردہ تیری بیٹی جسے اللہ نے ایک بیٹی دی دو بیٹی دی ان کی تربیت کی قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ یوں ہوگا آپ دونوں انگلیوں کو کبھی کھول رہے تھے کبھی جوڑ رہے تھے کہ جس طرح یہ دے انگلیاں ہیں اللہ اس بندے کو میرے اتنا قریب کر دیں گے جسے اللہ بیٹی کی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس بیٹی پہ کراہت کا اظہار نہ کرے بلکہ اسے خدا کی عطا سمجھ کے قبول کر کے اس کی تربیت کرے اس کو پروان چڑھائے جب شادی کے قابل ہو اللہ جیسا رشتہ دینی رشتہ دیکھ کر کے پھر وہ اس کی شادی کریں جب دیندار بیٹی کا رشتہ آئے جس کا اخلاق اچھا ہو جس کا دین اچھا ہو تم اس رشتے کو قبول کرو جس کا دین اچھا ہو اس رشتے کو قبول کرو دیندار بیٹی کا رشتہ ٹھکرا ہوگے تمہارے گھر بار میں فتنے پیدا ہو جائیں گے بیٹے گرے بان سے پکڑ کے جو باپ کو گسیٹتے ہیں نا کوئی جرم ہوا ہے سال ہو گئے مرے ہوئے قبر پہ نہیں گئے کوئی گناہ ہوا ہے بلک رہا تھا پیاسا بیٹے نے پانی نہیں پوچھا کوئی گناہ کر بیٹھا ہے فتنہ نیک بیٹی کے رشتے کو ٹھکرانے والے کی زندگی فتنہ بن جائے گی آزمائش بن جائے گی و فساد ان عریض اس کے گھر خاندان نسل کے اندر فساد پھیل جائے گا جس نے دیندار نیک بیٹی کے رشتے کو ٹھکرا دیا یہ آسان سی بات ہے جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ ہلکی آنچ پہ ہم رشتہ ٹھکرا کے آ جاتے ہیں شخصیت بہتراز کر دیتے ہیں میری ماں بہنیں غور سے سنیں عزیزو آپ بھی غور سے سنو افیفہ کائنات ام والمومنین سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی انہا کیا کہا تھا سیدہ صفیہ کے بارے رضی اللہ تعالی قصیرہ ہیہ قصیرہ قانت قصیرہ رحمت کائنات قصیرہ یوں ہاتھ کا اشارے سے تھوٹے قدوالی قصیرہ بس یہ کہا تھا عیش کل تی کلی متن لَوْمُزِجَتْ بِمَاعِ الْبَحْرِ لَمَازَ جَتْحُو عیش تو نے اپنی زبان سے وہ جملہ عدا کیا ہے ساتوں سمندروں میں پھینکا جائے انہیں زہر بنا کے رکھ لیں تمہارے خاندان میں زہر کیسے نہ آئے معاشرے میں زہر کیسے نہ آئے ہم کتنے اعتراض کرتے ہیں گھر کے اندر بہو بیڑی بڑی بہو کا علا گلٹا نام ہے درمیان والی کا علا گلٹا نام ہے چھوٹی کا علا گلٹا نام ہے بیٹی بیعہ کے لائے ہو اس کی زندگی کو عجیرن بنا دیا ہے عذاب بنا دیا ہے اور یہ قصور اور جرم بھی میری مائیں بہنیں کرتی ہیں اپنی بہو کا جینا محال سسر نہیں کرتا بلکہ ساس کرتی ہے یہ خود عورت ہے یہ مقافت عمل ہے کسی کے بیٹی کے ساتھ ایسا کرو گی تو کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری بیٹی کو بھگتنا پڑ جائے ایک بزرگ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا مجھے کسی نے جگہ نہیں دی میں واپس آ کے اپنی ماں سے میں نے معافی مانگی میں نے کہا ماں جی گھر میں تیری عزت کرتا ہوں باہر میری عزت ہوتی ہے لگتا ہے تیری عزت میں میں نے کوئی کمی کی ہے آج باہر میری عزت نہیں ہوئی بیٹی کو پیار سے دیکھنا یہ صدقہ ہے بیٹی پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے وہ نوجوان جو اپنی بہن کا خیال لکھے رحمتہ کائنات نے اس نوجوان کو جنت کی بشارہ سنائی ہے وہ نوجوان جو اپنی بہن کی تربیت کے اندر حصہ ڈالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو پسند فرمایا اور بیٹیوں کی وراثت میں ڈاکہ ڈالنے والا ہمارا معاشرہ بیٹوں کے لئے ادھر سے بھی ادھر سے بھی نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے بہت قیمتی گفت عطا کیا تو میری ماں نے کہا کہ میں یہ گفتی سے نہیں دینے دوں گی جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی نہ دے دیں کہ بیٹے کے لئے یہ تحفہ جائز ہے بیٹے کے لئے یہ حدیہ جائز ہے بیٹے کے لئے یہ گفت جائز ہے بشیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رحمت کائنات کی خدمت میں آیا میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے نومان کو یہ گفت عطا کیا ہے میں نے یہ حدیہ عطا فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا تیری اور اولاد بھی ہے کہا اللہ کے رسول میری ایک اور بیٹی یہ بس ایک نومان بیٹا ہے اور ایک بیٹی دو بچے ہیں فرمایا بیٹی کو بھی یہی گفت دیا ہے بیٹی کو بھی یہی حدیہ دیا ہے بیٹی کو بھی یہی تحفہ دیا ہے کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول بیٹی کو تو نہیں دیا فرمایا اس ظلم کے حدیے پہ محمد گواہ نہیں بن سکتے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی ہے فصوے بھی بیٹیوں میں برابری کر گفت دینا ہے تو برابری کر جیسا گفت بیٹے کو ویسا بیٹی کو جیسا حدیہ بیٹے کو ویسا بیٹی کو یہ عید کے دن آنے والے ہیں او بیٹیوں والو بیٹی کو تھوڑی سی عید ضرور دے کر کے آنا بیٹی کے نزدیک اس عید کا بڑا مان اور مقام ہوتا ہے جو آپ دے کر کے آتے ہیں اس سے کوئی صدیہ نہیں گزرتی سال نہیں گزرتے لیکن ان کا چاہ اور چارم بڑھ جاتا ہے میرا بھائی آیا میرا بھاپ آیا بیٹی اگر دروازے پہ آ جائیں اسے بوجھ نہ سمجھو رحمت کائنات علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹی اگر گھر میں تنگ ہے پریشان ہے بھاپ جاتا ہے آسانی کرواتا ہے مہربانی کرواتا ہے نئی بات بنتی لے آتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے اللہ اس کے لیے خیر کر دیں گے اللہ اس کے لیے مہربانیاں کر دیں گے بیٹی کی زندگی کو عذاب نہ بناو کہ میرے دروازے تیرے لیے بند ہیں تو نے اب وہاں ہی جینا ہے اگرچہ روزانہ تم جرم کی حالت میں جیو روزانہ تم قیدی بن کے جیو حضرات یہ کونسپٹ بھی کوئی اچھا کونسپٹ نہیں ہے صحابیات آتی تھیں رحمت کائنات کو بتاتی تھیں اے اللہ کے رسول میرے باپ نے جس جگہ میرا رشتہ کیا ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں میرا گزارا نہیں ہو رہا رحمت کائنات علیہ السلام باپ کو بلا کے فرمایا کرتے تھے کہ جدائی کروا ان کا اپس میں جب اتفاق نہیں پیار نہیں زندگی نہیں چل رہی تو اس کی زندگی کو تُو نے عذاب کیوں بنایا ہوا بیٹیوں سے پوچھنا گناہ سمجھا جاتا ہے جبکہ باکرہ سے بھی اجازت لینی ہے کمواری سے اجازت لینی ہے شادی شدہ سے اجازت لینی ہے اجازت میں فرق ہے کہ جو کمواری ہوتی ہے اس کی اجازت خموشی ہوتی ہے اور جو شادی شدہ متعلقہ ہوتی ہے وہ تحکم کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں نے یہاں نہیں کروانا ولی باپ بنے گا باپ کی ولایت کے بغیر نکاح باطل ہے بیٹی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی باپ ولی بنے گا لیکن ولی بننے کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹی سے اس کی مرضی پوچھ ہی نہیں جائے گی اپنا حکم ٹھونسا جائے گا اپنی مرضی مسلط کی جائے گی یہ بھی یہاں مراد نہیں فرمایا رامتے کائنات علی اسلام نے تو استازن البکر البکرا کمواری سے اجازت لی جائے گی وَإِذْنُوْهَ سَمَاتُوْهَ اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خموش رہے اگر نہ پسند کرتی ہوگی تو وہ نہ کر دے گی اگر وہ پسند کرتی ہوگی چونکہ وہ کمواری ہے حیاء والی ہے وہ خموش رہے گی لہٰذا اس سے مشورہ کر کے کہ اس طرح کا رشتہ ہے اس طرح کا لڑکا ہے فوٹو دکھایا جا سکتا ہے اس میں کوئی خباحت نہیں آپ دیکھو مشورہ کرو بیٹی استخارہ کرو اس نے ساری زندگی گزارنی اور ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں میں آدھے پرانو ملنا ہے تو مل اونا دی پرانو زندگی عذاب بن جائے میں آدھے پہننو ملنا ہے تو پہننو مل کنی گاں ایسی گاں پہننے جیڑی گاں پہلوں مل دیاں سی جدوں دا بچیاں دا آپ اچھا بیا کیتا ہے موہ بیکھڑوں گئی ہیں میں نے اپنے بائی سے ملنا ہے میں نے اپنی بہن سے ملنا ہے تو مل ان کی زندگی عجیرن کر دے ان کی زندگی عذاب اور وہ بال بنا دے عزیز حتھیو ہمارے معاشرے کا یہ علمناک پہلو جو اختصارا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وقت اپنے اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہے چند لمحے باقی ہیں آئیے ہم اپنی اصلاح کریں دل کی قفیت ہم جانتے ہیں اللہ جانتا ہے پھر اللہ تعالی نے الحمدللہ پھر دوسری بیٹی عطا فرمائی میرے ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے دو بیٹیاں مانگ کے لیے اللہ مجھے دو بیٹیاں دے اگر تو بیٹی دے سکتا ہے اس کو کھلانے کے لیے روٹی کیوں نہیں دے سکتا اس کی تربیت کی توفیق کیوں نہیں دے سکتا اللہ روٹی بھی دینا تربیت کی توفیق بھی دینا میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ دو بیٹیوں کی پرورش کی جو روایات ہیں وہ زیادہ ہیں دو بیٹیوں کی پرورش کے انہامات زیادہ ہیں دو بیٹیوں کی پرورش کی جزا زیادہ ہے دو بیٹیوں کی پرورش کا مرتبہ زیادہ ہے دو بیٹیوں کی پرورش کا مقام زیادہ ہے بیٹیاں دس بھی ہوں انہوں نے چلے جانا ہے گھر کے آنگن خالی ہو جاتے ہیں یہ وہ اڑاری بھرنے والی چڑیاں ہیں جو ایک ٹہنی پہ زیادہ دیر بیٹنے کے لیے نہیں آتی ہمارے ایک عزیز ہاتھی نے بتلایا اپنا واقعہ کہ میں موجود تھا وہاں ایک باگ فوت ہوا وہ اپنے ایک دوست کو کہہ گیا کہ یار میرے یہ پیسے ہیں اپنے پاس رکھ لے میرے بیٹے اسی طرح کے لاؤ بالی سے ہیں میرے جنازے پہ اعلان کرنا کہ میں نے اس بندے سے تیس لاکھ رپیہ لینا ہے کوئی تیس لاکھ رپیہ دے آکے ورنہ میں جنازہ نہیں ہونے دوں گا وہ کہنے لگا اس بندے نے اعلان کیا کہ تیس لاکھ رپیہ میں نے اسے لینا ہے اس کے بیٹے مجھے تیس لاکھ رپیہ دیں ورنہ میں جنازہ نہیں ہونے دوں کہتا بیٹے آگے نہیں آئے ساتھ گھر تھا بیٹی کو پیغام پہنچا کہ ایک بندے نے تیرے باپ سے تیس لاکھ رپیہ لینا ہے وہ جنازہ نہیں ہونے دے رہا وہ گنگٹ کے اندر ہانپتی کانپتی بھاگتی ہوئی آئی کہنے لگی میں دوں گی تیس لاکھ میرے باپ کا جنازہ ہونے دے جب اس نے کہا میں تیس لاکھ دوں گی تو اس شخص نے بتلایا میں نے اس بندے سے تیس لاکھ لینا نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو دینا ہے اب خبردار کوئی بیٹا وارث بن کے آگے آیا تو بیٹی کو گفت دیتے ہو سال کے بعد عید دیتے ہو بیٹی اگر حق مانگ لے پھر عید دینا بند ملاقات بند مفاد ہے یا رشتے داری ہے بیٹی کی وراست نہیں کھائی جا سکتی کہتے ہیں جی بیٹی خوشی سے دے رہی ہے بیٹی خوشی سے دے رہی ہے بیٹی کو پتہ ہے اگر لے لی تو میرا داخلہ بند ہو جائے گا کون بند ہے جس کو پیسے آ رہے ہوں اور وہ کہے کہ میں نے نہیں لینے کس بیٹی کی ضرورت نہیں ہے رمت کائنات علیہ السلام کو بتلایا گیا اے اللہ کے رسول ایک شخص مر گیا ہے اس کے چھے غلام تھے ازاد کر گیا ہے اس نے وارثوں کو حصہ نہیں دیا وارثوں کو حصہ نہیں دیا آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا رمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ اس نے وارثوں کو حصہ نہیں دیا جو اس کی وراثت کے حق دار تھے اس نے ان تک حصہ نہیں پہنچایا وہ بیٹا تھا یا بیٹی تھی وہ لڑکا تھا یا لڑکی تھی اللہ کی قسم مجھے پہلے پتہ چل جاتا میں اس شخص کا جنازہ نہ پڑھا رہا ہوں اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا اس نے حق دار کا حق حصہ دار کا حصہ نہیں دیا میں محمد اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا صل اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بیٹی کے حق پہ قبضہ کر کے بیٹھے جو بیٹی کی وراثت پہ سام بن کے بیٹھے ایک گاز زمین کا ٹکڑا اللہ ساتھ ہی نکال کے توک بنا کے گھر میں گلے کے اندر ڈالیں گے بیٹی کی وراثت جتنی بنتی ہے اسے دے کلیر کر بیٹی اپنی خوشی سے بھی نہیں چھوڑ سکتی ہے وراثت کا پورے کا پورا حصہ بندہ اللہ کو نہیں دے سکتا بندہ بندے کو کیسے دے سکتا جس بندے نے چھے غلام ازاد کیے تھے اس نے چھے غلام اللہ کو دیئے تھے چھے غلام کس کو دیئے تھے آخری بات ہے میرے ساتھ بولیں وہ چھے غلام کس کو دیئے تھے وہ اللہ کو دیئے تھے چھے غلام اللہ کو دیئے تھے رحمت کائنات کو بتایا اللہ کے رسول اس بندے کے چھے غلام تھے اس نے چھے کے چھے غلام اللہ کے رستے میں آزاد کر دیئے اللہ کو دیئے تھے ساری وراثت اس کی چھے غلام تھے اس نے اللہ کو دے دیئے رحمت کائنات نے پھر ان غلاموں کو واپس بلایا فرمایا اللہ کو بھی اپنی وراثت میں سے تیسرا حصہ دے سکتے ہو چھے کا تیسرا دو غلام بنتے ہیں رحمت کائنات علیہ السلام نے کورا ڈالا دو کو آزاد کیا چار اس کے رشتے داروں میں تقسیم پیئے بیٹی کا جو حصہ ہے وہ ایکڑ ہے کنال ہے دو لاکھ ہے تین لاکھ ہے ٹوٹل جو اس کا حصہ وراثت کا ہے وہ سارے کا سارا حصہ اللہ نے اسے قبول کرتا اللہ کہتا مجھے اگر کوئی دے جائز نہیں بھائی کے لیے کیسے جائز ہے باپ کے لیے کیسے جائز ہے کہتا جی لیتی نہیں ہے تم دیتے نہیں ہو جاؤ بہن کے دروازے پہ جاؤ کہا بہن یہ تیرا حصہ ہے پہلے تجھے ہزار اوپے آئید آتی تھی اب دو ہزار آئے گا پہلے دو کلو چاول آتے تھے اب پانچ کلو چاول آئیں گے پہلے پانچ کلو چینی آتی تھی اب دس کلو چینی آئے گی آپ کی بہن حق نہ لے مجھے آ کے کہنے وراست کے اندر بیٹی کا حق ہے بیٹی کا حق مارنا جرم ہے کبیرہ گناہ ہے نقابل معافی ہے قبر حشر کے اندر یہ دینا پڑے گا بیٹی معاف بھی کر دے یہ معاف نہیں ہو سکتا اللہ نے اجازت نہیں دی ہے تیسرا حصہ معاف کر سکتی ہے ساری وراست کا حصہ معاف نہیں کر سکتی میرے مسلمانوں میرے قصور کے زندہ دل نوجوانوں بزرگوں ساتھیوں اور خاص طور پر میں بزرگوں سے بزرگ ماں اور بہنوں اور اپنے ان بزرگ مرد حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا آئیے بیٹیوں کا وہ پیار بحال کیجئے جس پیار کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا لازمی جز قرار دیا بیٹی کو دیکھ کے چہرے پہ سلوٹ نہ ڈالیے عید بیعہ کے موقع پہ خوشی غمی کے موقع پہ بیٹی ملنے کے لیے آئے تو بہانے بہانے سے اسے تانے نہ کیجئے اعتراض نہ کیجئے بلکہ اس کا استقبال کیجئے اور نوجوانوں اگر اللہ نے شادیاں کر دی ہیں تو ان شادی شدہ نوجوانوں کے لیے یہ میری نصیحت ہے اپنی بیویوں پہ ایسا تحکم نہ جمعیے کہ ان کا ماں کو ملنے کو جی چاہے تو تم کہو میں نہیں جانے دیتا یہ دلیری نہیں ہے باپ کو ملنے کو جی چاہے کہو میں نہیں جانے دیتا آئیں لے جائیں خود چھوڑ جائیں اتنے لارلے بن کے نہ دکھاؤ رحمت کائنات علیہ السلام کے بھی دماد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دمادوں کے ساتھ دمادوں کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے کا پورا عصوہ موجود ہے جو جان کا نخرا ہے یہ دماد بھی اپنے سسرال کے گھر میں جا کے پورا کرتے ہیں انہوں نے بیٹی دی ہے گناہ نہیں کیا احسان کیا ہے جہیز کا مطالبہ کر کے ماں باپ کے دل پہ تیر نہ چلاو انہیں تانہ نہ دو یہ کیا لے کے آئی ہے تیری چار پائیاں وزنی نہیں ہے تیرا بیٹ ٹھیک نہیں ہے دینر سیٹ ٹھیک نہیں ہے سوپا ٹھیک نہیں ہے یہ کیا لے آئی ہو چادریں یہ سوٹ ہیں ایسے اٹھایا میں نے ایک عورت کو خاندان کا ایک شادی کا فنکچن تھا اس نے ایسے سوٹ اٹھا کے اس کے موں پہ مارا یہ میرے لئے سوٹ لے کے آئی ہو میں نے اللہ کی قسم وہاں کہا یہ تیرے لئے کچھ لانے کی پابند نہیں ہے تُو نے یہ گناہ کیا ہے ابھی سات آر دن شادی کو نہیں ہوئے اور تُو اس کے دل پہ تیر چلا رہی ہے بیگانہ گھر ہے جانور کو بھی وہاں دل لگاتے ہوئے کچھ نہ کچھ عرصہ چاہیے ہوتا ہے اس کو سال ہو گیا ہے وہ آئی تیرے لئے یہ گفٹ لے کے آئی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جو حدیعہ کی قدر نہیں کرتا حدیث سنو جو توفے کی قدر نہیں کرتا وہ مجھ محمد میں سے نہیں ہے لئی سا منہ وہ ہم میں سے نہیں ہے ایسے سوٹ اٹھا کے موں پہ دے مارتی ہو ہم تیرے سوٹوں کے بھوکیں گویا پسند نہیں ہے فلان کی لڑکی تو انگوٹھی لے کے آئی تھی فلانے تو کانٹے ڈالے تھے فلانے تو بالنگاں ڈالی تھی تجھے بیٹی دی ہے تجھ پہ احسان کی ہے ماقل ابن ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بہن کی شادی کی اس لڑکے نے طلاق دے دی جب عددت پوری ہوئی اسے اللہ نے رجوع کی توفیق دے دی وہ پھر میرے پاس واپس آ گیا میں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی تیرے ساتھ شادی کی میں نے تیرے اوپر شادی کر کے نکاح کر کے احسان کیا تُو نے میری بیٹی کی قدر نہیں کی تُو نے طلاق دے دی میں تیرے ساتھ دوبارہ نہیں بیجوں گا میں اس کا نکاح دوبارہ نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے اگر اپنی کمی سے توبہ کر لی ہے اور اصلاح کر لی ہے اللہ سے معافی مانگ لی ہے تو ماقل ابن عیسار کو اپنی بہن کو بھیج دینا چاہیے بس اتنا کہا بھیج دینا چاہیے فَلَا تَعْذُلُوْهُنَّا انہیں روکونا ماقل ابن عیسار کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اس پہ احسان کیا رمتِ کائنات نے فرمایا ہاں ماقل یہ تیرا واقعہ احسان ہے کہ تُو نے اپنی جوان بہن تیرا باپ چلا گیا تُو نے پالی پوسی اور اس سے شادی کر دی اسے بنی بنائی پلی پلائی ایک خدمت کے لیے عورت دے دی اے ماقل تیرا واقعی اس پہ احسان ہے ان ماں باپ کا احسان ہے جو آپ کے گھر میں بیٹی بھیجتے ہیں تو بیٹ بھی اس سے مانگتا ہے تیرے سے بڑا دیوس کوئی اے موچھ قادری لکھئے قادہ مردیں قادی دلے رہی ہے تانے بیوی کو بیٹ بیوی کا چار پائی بیوی کی اتیراز پھر بیوی پہ یہ کسی کی بیٹی ہے تو بھی بیٹی کا باپ بن سکتا ہے آنے والی کی زندگی عذاب نہ بنا کہیں تیری زندگی عجیرن نہ ہو جائے والباقیات السالحات یہ نرم و نازک کلیاں جو انہیں مسلتا ہے اس کی زندگی عجیرن ہو جاتی ہے فتنے آتے ہیں فساد آتا ہے دکھ آتے ہیں کرب آتے ہیں اللہ کریم سے دعا ہے میرے پاک پروردگار ہمارے اخلاق کے اندر یہ جو کمیاں ہیں میرے اللہ میں ان کی اصلاح کی توفیق دے دے بیٹیوں کی دینی تربیت کریں گے انشاءاللہ اونجی آواز دے بیٹیوں کے ساتھ خوشی سے ملیں گے انشاءاللہ گراہ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں جو بھائی ہیں کہ اپنی بہنوں کو فون کریں گے انشاءاللہ باپ اپنی بیٹیوں کو فون کریں گے بہن آئی کا استقبال کریں گے انشاءاللہ اور بیوی وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہے جب جانا چاہے تو فیرون بن کے نہیں دکھائیں گے نمرود بن کے نہیں دکھائیں گے خامان بن کے نہیں دکھائیں گے اچھے طریقے سے اچھے سلیکے سے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا تو اسے کھلا تو اسے پلا بیوی کو کھلانے پلانے سے اللہ تیری روزی اور تیری رہائش دونوں میں برکت عطا فرما دیں گے بیوی کو بیوی کی جگہ رکھ اور ماں کو ماں کی جگہ رکھ بیوی بیوی ہے ماں ماں ہے ماں کا حق الگ ہے بیوی کا حق الگ ہے نماز پڑھ کے بندہ روزہ توڑ کے کہے کہ میں نے چونکہ نماز پڑھی ہے اللہ نہیں پوچھے گا روزے کے بارے ماں کے پاؤں چوم کے بیٹی پہ دجال بن جائے جلاد بن جائے اور کہچوں کہ میری ماں مجھ سے راضی ہے لہٰذا بیٹی کی حق تلفی بیوی کی حق تلفی کروں تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے اللہ پوچھیں گے ماں ماں ہے بیوی بیوی ہے بیوی کے حقوق اپنے ہیں ماں کے حقوق اپنے ہیں بیوی کے حقوق کی تیری ذمہ داری ہے لازمی اور ضروری ہے اللہ ہمارے دل کی اصلاح کر دے ہمارے دلوں کے تیڑ کو دور کر دے اللہ ہمیں اس منافقت سے بچا لے کہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے اور بچیوں کے لیے مہیلے بہانے کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی وعدہ کرو بہن بیٹی کا وراثت میں سے جو حصہ بنتا ہے دیں گے انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ اور دے کے آئیں گے دروازے پہ جا کے دے کے آئیں گے منت کر کے دے کے آئیں گے ہاتھ جوڑ کے دے کے آئیں گے بیٹی تیرا ہے تجھے اللہ نے دیا ہے میں کون ہوتا ہوں اس حصے کو روکوں اور بیٹی کو انشاءاللہ بوجھ نہیں سمجھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اے پا خدا اگر تُو نے دی ہے اس کی عزت کی حفاظت کی توفیق بھی عطا کر دے اللہ اس کی تربیت کی توفیق بھی دے دے ایک بیٹا ایک فرد واحد ہے ایک بیٹی معاشرہ ہے انسٹیٹیوٹ ہے کالج ہے یونیورسٹری ہے اللہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضرت تغفیر اللہ حلی و لکم علی سار المسجد موسیقی 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 موسیقی